بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ وارک نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر خبر شابل کہتے ہیں قصور کے علاقہ راو خانوالہ سے ہمارے نمائندہ بابر جان کی رپورٹ کے مطابق راو خانوالہ تحصیل زلہ قصور بھٹا نالکہ اسٹاپ میں محمد حسین بھٹی رانہ طاہر بھٹی کے سرپرستی میں راو خانوالہ مرکز میں مفت تیبی کیمپ کا نکات کیا گیا این جی ٹیم انچارج ازاریہ جلال سینئر پاسٹر سوہیل پنو سینئر پاسٹر اقبال جلال سینئر پاسٹر بابرہ بھٹی سینئر ڈاکٹر شہباز اکتر آئی سی یو انچارج پاسٹر نسرین پنو پاسٹر آدل روحیل اور ان کی دیگر میڈیکل ٹیم نے بھٹے کے لوگوں اور غریب لوگوں کے لیے جو اپنی عدویات برداشت نہیں کر سکتے ان کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا نکات کیا انہوں نے غریب لوگوں کی جان بچانے کے لیے ماہ اگست میں دو میڈیکل کیمپ لگائے ڈاکٹروں کی ٹیم نے مجموعی طور پر پانچ سو ساٹھ مریضوں کا چیک اپ کیا ڈاکٹروں کی میڈیکل ٹیم نے میڈیا کو بتایا کہ کیمپ میں موجود زیادہ تر مریض وائرل انفیکٹڈ تھے ان میں انفیکشن بخار پیٹ کی خرابی جلد کی بیماری ڈینگی بخار وغیرہ عام تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم خدا کی فضل سے ایسے غریب لوگوں سمیت بھٹوں پر کام کرنے والے غریبوں کے لیے مزید فری میڈیکل کیمپ لگاتے رہیں گے مجموعہ بھائی کیسی ہے امجد نام ہے نامجد کیسی تبید ہے آپ کی ٹھیک ہے خوش ہے چلے جی خدا وند آپ کے ساتھ ہو اور یہ بیٹی ہے ہماری آگے بھی ایک ان کے ہاؤسز ہیں یہ ہاں جی بھائی جی کیسی تبید ہے بیٹا آپ کی تبید ٹھیک ہے چلے خدا وند آپ کے ساتھ ہاں جی کیسی تبید ہے ٹھیک ہے چلے یہ میدے کی درد کے لیے بھی لگائی یہ بھی آپ کو ایک انجیکشن اور لگنا ہے یہ ختم ہو دے گا پھر یہ بھی سٹارٹ کر دیں گے بیٹا آپ کی تبید ہے سٹر ٹھیک ہے بیٹا موسیقی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کافی لوگ جو ہیں پینڈنگ میں کھڑے ہیں ویٹ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری باری آئے ہیں ہم چلتے ہیں پیشنٹ کے پاس جن کے پاس سر ڈرپس لگی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں ایک پیشنٹ جو ہے بلکل آؤٹسائیڈ جگہ نہیں تھی تو ان کو یہاں پر لٹا کر ڈرپس لگائی گئی ہے ہاں جی کیسی طبیعت ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے چلیں خدا ہم نے چاہا تو آپ بلکل ٹھیک ہو جگہ یہ دیکھیں سراؤنڈنگ ایریا پہ ہم لوگ بلکل باہر کا ایریا ہے یہ گوڈز بھی پاس ہی ہیں بکریاں ہیں اور یہ بھٹا ہے چمنی اور یہاں کی اور یہاں پہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے باہر جو ہے چیہویلی کی وجہ سے یہاں ان کو باہر کی سائٹ پہ ہی ڈرپس لگی یہ دیکھیں ابھی اور میں آپ کو لے کے چلتی ہوں جی ماں جی کیسی طبیعت ہے آپ کے خوش ہے آپ یہ سب ہائی گریٹ فیور کے ساتھ ہے یہ جتنے بھی پیشنڈ ہیں یہ سب ہائی گریٹ فیور کے پاس ہمارے پاس کوئی ڈرپس سینڈ تو نہیں تھے بٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بیمبو کے ساتھ ان کو باندھ کے تمبو کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں یہ ڈرپس یہ ہم لوگوں نے ایک آئیوی ڈرپس ہے سیٹ کی طرح ان کو اٹیچ کیا ہوا ہے یہ ہنگر بنایا ہوا تھا دیسی طریقے سے ہنگی بزرگو خوش جائیں تو طبیعت دی سناو چلو خدا ہمدہ شکر جائے مسیدی اور میں آپ کو یہاں پہ لے کے چلتی ہوں جگہ تم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بالکل باہر سائٹ پہ یہاں پہ بھی ہم لوگوں کو میں آپ کو ایڈیا دکھاتی ہوں کہ اس جگہ جی جی کس کو ڈرپ لگی ہے کیسی طبیعت ہے آپ کی بہتر ہے پریز ڈالورڈ حالیلویہ مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جگہ کم پڑ گی ہے تو سٹنگ پوزیشن پہ پیشنٹ کو بٹھایا ہوا ہے وہ ڈرپس لگی ہوئی ہے اور یہ ابھی تک صبح سے یہ چل رہا ہے تو خدا ان کا شکر ہے کہ ابھی بھی ہمارے پیشنٹ آ بھی رہے اور یہ بچے جو ہے بیک پہ ورک بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہیلو بیٹا نام بتائیں اپنا آتیف یہ آتیف ہے پرفیشنل اپنے ڈیڈکشن کرو فارمیسی ٹیکنیشن یہ ہماری بچیاں ہیں جو میڈیکل ٹیمز کی ہیں جو ورک کر رہی ہیں جو میڈیکیشن کا کام کر رہی ہیں اور یہ ہمارے پاسٹر صاحب بھی ہیں اور یہ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں ساتھ یہ ان کی فیملی ہیں ہیلو اس کا نام ہے نہمیا یہ نہمیا ہے ہمارا ہم چلتے ہیں در ڈاکٹر صاحب کے پاس اور بہت سارے بھی پیشنٹس ہیں یہاں پہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑی مینہ سے صبح سے پیشنٹس کو چیک کر رہے ہیں جتنے وجہ کیا ہیں میں نے دیکھا ہے آپ کافی بیزی تھے تو آپ نے دیکھ سب آج کتنے پیشنٹس یہاں پہ چیک کی ہیں تو میں سب سے آیا ہوں پیشنٹس دیکھ رہا ہوں